سری رام ناومی کا جلوس نکالا گیا تھا خاص طور پر جس وقت سے کیرسی آر صاحب کی حکومت آئی ہے تلنگانے میں کسی نہ کسی بہانے سے چاہے وہ رام ناومی کا جلوس ہو یا ہنمان جہنتی کا جلوس ہو یہ دو یاکرہیں جو ہے دس سال پہلے نہیں تھے یہ دس سال سے مسترسل ساؤٹر انڈیا میں چالو ہوئے ہیں تو خاص طور پر تلنگانے میں تلنگانہ الگ ہونے کے بعد میں بی جے پی اپنے آپ کو گروہ کرنے کے لیے یہ یاترہیں نکالی جا رہی ہے اور خاص طور پر عادل آباد ڈسٹرک کے جو جتنے بھی سب ڈسٹرکس ہیں جیسا بہنسا اور آپ کے بودن بہنسا نیرمل اور آپ کے جتنے بھی مقامات ہیں اس کے اندر وشوہ ہندو پریشت بی جے پی آر ایس ایس کے لوگ مسسل کوئی نہ کوئی باہنے سے فرقہ پرستی کرتے ہیں اور مسلمانوں کی عبادت گاہ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو آج جو ہے یہ سری رام نوامی کا جلوس نیرمل میں نکالا گیا تھا اس میں نیرمل میں نکالنے پہلے سے انٹلیجنس کی ریپورٹ تھی سپیشل برانچ کی ریپورٹ تھی کہ کسی نہ کسی ایریے میں یہ لوگ شرپ پسند نہیں کر سکتے ہیں تو آج پہلے تو مسجد عثمانیہ نام کی کوئی مسجد ہے وہاں پر شرنگیزی کی گئی مقامی مسلمان وہاں کے سرکل انسپیکٹر کو اور پولیس کے علاہ و دیداروں کو فون کر کے بولے پھر اس کے بعد میں یہ جلوس بڑھتے ہوئے جب مسجد گلزار مسجد کے پاس آیا تو وہاں پر یہ رام نامی کے جلوس کو روک کر نہ صرف نارم بازی کی گئی بلکہ مسجد کے اوپر پھترہ ہو کے آ گیا جب وہاں پر کچھ مسلمان جمع ہو کے احتجاج کرنے کی کوشش کیے تو پولیس آکھے ایک طرفہ ہندہ دن لاتی چاچ کرے جس کے اندر عارف احمد نامی ایک لڑکا زخمی ہوا تو سب سے پہلے تو میں اس کو پولیس کا انیکشن کہوں گا کہ یہ سراسر لوکل پولیس کا انیکشن ہے کہ جبکہ آلریڈی انٹیلیجنس کی ریپورٹ تھی سپیشل برانچ کی ریپورٹ تھی کہ کسی بھی ڈسٹرک میں ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے وشفہ اندو پریشات آر ایس ایس بجرنگل کے لوگ چاہ رہے تھے کہ گربڑ ہونا گل کر دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو پرمیشن نکالا گیا تھا جبکہ سابقہ میں پچھلے تین سال سے کہیں نہ کہیں ڈسٹرک میں ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں تو پولیس پرمیشن کیسے دی یہ بات ہم کو افسوس کا مخام ہے تو میرا مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں نیرمل کے تمام ہندو سیکولر ہندو اور مسلمز کو اپیل کرتا ہوں کہ پور امن رہیے حالات جو تھوڑی دیر کے لیے کشیدہ ہوئے تھے اب پور امن ہو چکے ہیں اور ساری اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کی گئی ہے میرے پاس بھی سارے ویڈیوز آئے ہیں کل مجلس بچاؤں تحریقی طرف سے ہم ڈائریکٹر جنرل آگ پولیس ہوم مینیسٹر اور ایس پی آدیل آباد یہ سب کو ہم یہ ویڈیوز دیں گے بعد آفتہ تحریقی شکایت کرتے ہوئے اس میں ان لوگوں کو ایڈنٹیفائی کرتے ہوئے جو پرمیشن لیا تھا اس کے خلاف میں کیس بک کرنا چاہیے اور یہ جتنے پترہوں میں انوال تھے سب کے خلاف میں کیس بک کرتے ہوئے ان کو پی ڈی ایکڈ دالنا چاہیے ان کے پر تو تلنگانی کی گنگا جنگنی تحزیب کو ہم برخرار رکھ سکتے ہیں اگر پولیس اس کے خلاف میں ایکشن نہیں لیتی ہے اور ٹی آر ایس حکومت اس پر خاموش بچتی ہے میں چندر شیکر راو صاحب سے خاص گزارش کرتا ہوں اور ہمارے ہوم مینسٹر نائنہ نرسیمر ایڈی صاحب سے کیٹی راما راو صاحب سے بھی مجلس بچاؤں تحریقہ متعلقہ ہے کہ یہ جیسے جیسے الیکشن خریب آتے جا رہے ہیں فرقہ پرستانہ سے کسی نہ کسی بہانے پہ رام ناومی کے بہانے پہ یا حضمان جینٹی کے نام سے کسی نہ کسی کے بہانے سے یہ فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں دو دن سے مستصر راجہ سنگھ ہیدر آباس سے نیتنے بیانہ دے رہا ہے اوپنلی پولیس کو چیلنج کر رہا ہے تو اس کے خلاف میں بھی کوئی ایکشن نہیں لی جا رہی ہے مجلد بچاو تحریک کا مطالبہ ہے کہ اس کے خلاف میں بھی ایکشن لینا چاہیے اگر حالات بگڑیں گے تو میں اس کی راز ذمہ دار مجلد بچاو تحریک اس کی راز ذمہ دار ٹی آر ایس پارٹی کو خرار دیں گے